بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر میر شکیل احمد ہے آج کا ایک ہارٹ ٹاپک چل رہا ہے ٹرانس جنڈر ٹرانس جنڈر کے اوپر ایک ایکٹ پاس ہونے جا رہا ہے اور جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق اسیمبلی میں پاس ہو گیا ہے شاید دور آگے سینٹ میں جانا ہے کچھ اس طرح کا چکر ہے تو کچھ عرصہ پہلے کچھ لوگوں نے اسپیشلی کچھ لبرل ہواتین نے میرا جسم میری مرضی کے نعرے مارنے شروع کر دیئے اس وقت کچھ مذہبی لوگوں نے کچھ دیندار لوگوں نے کچھ خیادار لوگوں نے اس کے حلاف آباز اٹھائی لیکن لبرل کچھ جو لنڈے کے لبرل ہیں یا کچھ ویسے لبرل ہیں ان کو یہ باتیں بہت بری لگیں ان کو لگا کہ انسان کے پاس اس کے سارے اختیارات ہیں اس کے پاس اپنے جسم کا مکمل اختیار ہے وہ اپنے دیئے ہوئے جنس کے مطابق کوئی بھی کام کر سکتا ہے معاشرہ تیزی سے بدلتا گیا اور میرا جسم میری مرضی کا پار ٹو آ گیا میرا جسم میری مرضی کے اوپر عورت کی حکمرانی واضح طور پر دکھائے گئی اس میں ہم صرف عورت کو قصور وار نہیں کہتے معاشرے میں بہت سی خیادار عورتیں موجود ہیں جن کی عزت و تقریم کی بات اگر نہ کی جائے تو کہانی مکمل نہیں ہوتی معاشرے میں بہت ساری خیادار عورتیں اپنے عزتوں کی بہت اچھی حفاظت کرتی ہیں جن کو دیکھتے ہی نظریں نیچی ہو جاتی ہیں شرم سے نگاہیں نیتی ہو جاتی ہیں اور یہ اسلام کا ایک ورسہ ہے اور کہ عورت اپنا پردہ کرتی ہے لیکن کچھ عواتین نے میرا جسم میری مرضی کو آگے بڑھانا شروع کیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک سوچی سمجی سکیم کے مطابق ہوا اب ٹرانس جنڈر کا ایکٹ پاکستان میں پاس ہو گیا سب پارٹیوں نے مل کر اس کے حق میں ووڈ دیئے لیکن اب سبی پارٹیوں کے لوگ کوٹ میں اس کی اگینس بھی پیٹیشن دائر کر رہے ہیں شاید پاکستان میں سیاست بھی بڑی گندی قسم کی ہو گئی ہے پاکستان میں سیاست صرف نمبر ٹانگنے کی حد تک رہ گئی ہے ہر برا کام کر کے دوسری پارٹی پہ پھینک دیا اور اس کو کر دیا اگر ٹرانس جنڈر ایکٹ پاکستان میں پاس ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا مرد مرد سے شادی کرے گا عورت عورت سے شادی کرے گی شنافتی کارڈ میں اگر عورت کا دل کرے گا تو وہ سمجھے گی کہ میں مرد ہوں وہ مرد لکھوا لے گی مرد کا دل کرے گا کہ نہیں میں اپنی سوچ کے مطابق عورت ہوں تو وہ اپنے شنافتی کارڈ پر عورت لکھوا لے گا آج کل ویسے بھی ایک ٹرنڈ چل رہا ہے کہ عورتیں مردوں کی طرح لباس پہنتی ہیں مردوں کی طرح بال رکھتی ہیں مردوں کی طرح کلائیوں سے اوپر وہ اپنے جو کمیز کی کف ہیں وہ اوپر کو کرتی ہیں اور ماشاءاللہ سے مرد عورتوں کی طرح ہو گئے ہیں پونی کر لینا گورے گورے گھال کر لینا ان کو سرخ کر لینا پونٹوں کو سرخ کر لینا اور آواز کو ایسے دبا دبا کر بولنا جیسے ایک خوبصورت حسینہ کی آواز ہوتی ہے تو کیوں نہ ایسے مردوں کی محبت میں مرد ہی شکار ہو جائیں میں عورتوں کو صرف یہ تنبی کروں گا جس دن پاکستان کے مردوں نے پاکستان کے مردوں سے ہی محبت شروع کر دی تو یہ عورتیں محبت سے یہ ترس جائیں گی آگے ہی مردوں کی تعداد کام ہے آگے ہی مردوں کی تعداد کام ہے تو بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے نہ صرف ریلیجیس بلکہ ایتھیکل ایشیوز بھی اور مورل ایشیوز بھی اس میں آئیں گے تو میرا حیال ہے کہ ہم سب کو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے ہمیں اپنی نسل کو اس برائی سے بچانا چاہیے اور جو بات بری ہو نا اس کے اوپر ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں اس کے اوپر ڈٹ کے کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے اگر غلط کو غلط نہیں کہا جائے گا تو سب ہی ٹرانسجنڈر ہیں شکریہ